اسائیمنٹس کس طرح سممٹ کروانی ہے تو سب سے پہلے ہم علامہ اقبال اوپن یو اسٹی کا پیج جو ہے وہ اوپن کر لیں گے ویب سائٹ یہاں پر اوپن ہو گئی ہے تو ہم یہاں پر تین ڈاٹ پر کلک کریں گے اس کو جو ہے ہم لیپ ٹوپ کی طرح استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں ڈیسٹوپ سائٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا سیم جو ہے جس طرح ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں سیم اسی طرح یہ پیج ہو جائے گا یہاں پر ہمیں لاؤگ ان کا اپشن نظر آ رہا ہے لاؤگ ان کے اوپر ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ والا پیج جو ہے اوپن ہو جائے گا اس میں ہمیں نظر آئے گا اسائیمنٹ سمبیشن آٹم دوہزار اکیس تو اس کے اوپر ہم لاؤگ ان پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے اپنی یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ ڈالنا ہے یہاں پر یوزر نیم اور پاسورٹ لکھنے کے بعد اس کو ہم لاغن کریں گے تو یہاں پر یوزر نیم اور پاسورٹ جو ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر یوزر نیم اور پاسورٹ لکھا ہے یہ یوزر نیم اور پاسورٹ جو ہے continue student کا ہے آپ یہاں پر new student جو ہے اپنی student ID اور آگے at the rate aiou.adu.p کے لگائیں گے اس کے بعد اس کو لاغن کریں گے لاغن کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ والا پیج جو ہے ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا assignment کا جو home page ہے جس کو dashboard بولتے ہیں وہ یہاں پر اوپن ہو جائے گا یہاں dashboard پر آپ کے جو code ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے جیسا کہ اس student کے یہاں پر code جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ course code کہاں پر ہمیں ملیں گے side پر arrow کے نشان کے پاس تین dot ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کو پر ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہاں پر my courses جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے my courses جو ہے آپ کے سامنے جو بھی آپ کے code ہوں گے وہ یہاں پر show ہو جائیں گے کیونکہ یہ all student ہے یہاں پر اس کے code جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو new student ہے وہ یہاں پر my courses کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر enrollment کا option نظر آئے گا یہاں پر جو ہیں ان کے code ابھی show نہیں ہوں گے جیسا کہ آپ کو اس تصویر کے اندر نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر ہم کسی بھی code کے اوپر کلک کریں گے کیونکہ یہ میں آپ کو صرف چیک کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں method بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح assignment جو ہے upload کرنی ہے تو 3604 پر میں کلک کروں گا تو یہاں پر یہ option نظر آئے گا assignment number one assignment number two assignment number one کی جو date ہوگی آپ نے اسی date سے پہلے ہی یہاں پر assignment upload کر دینی ہے پھر assignment number two کی جو date ہوگی آپ نے یہاں پر اپنی assignment جو ہے upload upload کر دینی ہے تو سب سے پہلے ہم assignment number one کے اوپر ہم click کریں گے click کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ والا page جو ہے open ہو جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ already یہاں پر assignment submit ہے تو اس لیے یہاں پر submitted for grading کا option نظر آ رہا ہے تو graded بھی یہ ہوا ہوئے اس page کو تھوڑا سا down کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ ایک file جو ہے upload ہوئی ہوئی ہے 36.04 کی جو assignment number one ہے وہ pdf میں یہاں پر student نے upload کی ہوئی ہے اور اس کو تھوڑا سا ode down کریں گے تو یہاں پر tutor نے جو ہے اس کو marks بھی دیئے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے کہ 100 منٹ سے 78 marks جو ہے tutor نے اس کو دیئے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں feedback میں یہ tutor نے ہے اس کو marks دیئے ہیں تو اسی طرح آپ کی جو assignment ہوگی وہ کس طرح upload ہوگی وہ سارا طریقہ کار میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی university نے آپ کا lms portal جو ہے activate نہیں کیا اس کے اوپر آپ کے code جو ہے وہ show نہیں ہو رہے جیسے آپ کے code show ہوں گے تو میں next ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیے کس طرح assignment جو ہے upload کرنی ہے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو سکرین کے اوپر ایک تصویر نظر آ رہی ہے یہ new student ہے autumn 2021 کے ان کی assignment جو ہے ابھی upload نہیں ہوں گی کیونکہ university نے ابھی تک ان کے code جو ہے وہ my courses میں show نہیں کیے میں next ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ assignment کس طرح upload کرنی ہے فلحال موسیقی